پہلے کے تعلقات ہیں نائنٹین ففٹی سے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ڈیرہ بکٹی میں نائنٹین ففٹی تھری میں گیس نکلا پورے پاکستان کو ہم نے گیس سپلائی کیا آج دو ہزار اٹھارہ ہے ڈیرہ بکٹی ڈسٹریکٹ میں پھر بھی ہم لوگ وہاں رہنے والے لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے ہیں تو یہ بتائیں کہاں کا انصاف ہے اور یہ حق ہمیں کون دلائے گا ہم صوبے میں یہ پارکیمٹ اتنی کمزور نہیں ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے پی پی ایل جو سی ایس ایس ایر کے مت کے اندر ارپوں روپے سالانہ گیس کے مت کے اندر پانی کے مت کے اندر ہم لوگ بکٹی قوم کے پیسے جو لے کر وہ یوٹلائز کر رہے ہیں یوٹلائز نہیں کرپشن کرپشن کر رہے ہیں آگر آپ ان سے ریپورٹ طلب کریں جناب سپیکر ایک لیٹر پانی میرے خیال میں امریکہ میں اتنا مہنگا نہیں ہوگا جتنا دیرہ بکٹی میں اس کا قیمت ہے ستارہ سو روپے وہ ہمیں پی پی ایل بیچ رہی ہے بکٹی قوم کو بلوچستان کے عوام کو اور پچھلے پندرہ سال سے او جی ڈی سی ایل کمپنی نے گیس وہاں اس ٹریک کر رہے ہیں پیرکو گیس فیلڈ زین گیس فیلڈ اچ گیس فیلڈ توبو گیس فیلڈ وہاں کے جو کرائے جو پورے پاکستان میں جو وہاں کے زمینداروں کا حق ہے وہ آج تک انہوں نے نہیں دیا ہے تو آپ بتائیں ہم کیا کریں اس کے لئے جناب سپیکر میرا میں اپنے طرف سے ایک بات بول رہا ہوں کہ اس پر کوئی کمیٹی بنائی جائے اور یہ چیزوں پر تحقیقات کیا جائے کیونکہ یہ ہمارے وسائل ہیں یہ ہمارے مستقبل کے لئے استعمال کیے جائیں یہ ہمارے بلوچستان کے وسائل ہمارے بلوچستان کے لئے سب سے پہلے استعمال کر کر یہاں ترقی لے کر آئے اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا بہت شکریہ جی جو کرنا ہے